حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عاشق رسول اور ہم لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جب بھی کبھی عشق کی بات آتی ہے یا بلال حبشی کو یاد کیا جاتا ہے یا بریلی کے احمد رضا کو یاد کیا جاتا ہے جب کبھی عشق کی بات آتی ہے یا بلال کو یاد کیا جاتا ہے یا بلال کے غلام سنیوں کے امام امام احمد رضا کو یاد کیا جاتا ہے بلال سے پوچھا گیا بلال یہ بتاؤ کون سی ایسی بات تمہارے دل کو لگی جو تم نے کلمہ پڑھا مسلمان بن گئے بلال کہتے ہیں میں امیہ کا غلام تھا میرا مالک بنا ظالم و جابر تھا سردیوں کا موسم ہے سردیوں کی رات ہے اور مجھے بہت زیادہ بخار ہے مالک نے جو دے دیے پیسنے کے لیے بلال رات بر کو چکی چلا کہ جو پیسو بلال کہتے ایک تو بخار ہے غربت کا حال یہ ہے کتن پہ کپڑا نہیں ہے پہننے کو اور رات بھی سردی کی ہے اب آپ اندازہ لگا لو آج کے دور میں بھی جہاں سب انتظام کپڑے کے ہوں کمبل کے ہوں لہاف کے ہوں آگ کے ہوں ہیٹر کا انتظام ہو کسی بندے کو بخار تو سردی میں کتنی تھنڈ بندے کو لگتی ہے سردی کا موسم بخار کے عالم ہے جب چکی چلانے لگے تو چکی چلاتے چلاتے بلال کی آنکھ لگے اتنے میں ظالم مالک آیا اس نے دیکھا کہ بلال سہرے حضرت بلال کو پاؤں کی ٹھوکر مار کے اٹھایا اور جو حضرت بلال نے اپنے تن پہ کپڑا پینا تھا کرتا وہ بھی اتروایا اور اتارنے کے بعد کہنے لگے بلال رات بر کو اب تو چکی چلائے گا بلال رو بھی رہے ہیں چکی چلا بھی رہے ہیں حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں رو بھی رہا تھا ادھر سے رونے کی آواز نکلی آواز عرشوں سے ٹکرا گئی رب نے کرم فرمایا کہ باہر سے مدینے والے مصطفیٰ آگئے سونے نبی پیارے نبی مکھے نبی منتھار نبی تاجدار نبی حضور کریم نبی تشریف لے آئے حضرت بلال کے اندن میں نہیں جاندہ سا اے کون نے نا تے سنیا سی عرب تے اندر کہ مہاز اللہ محمد نام دا ایک بلنا جادو گارے لیکن میں حضور دی زہادنو ایک یا نہیں سی حضور تشریف لے آئے پچھیا اے غلام کیوں روندے بلال کے اندن میں ارز کی تیب اے اللہ دے بندے مہتوانو نہیں جاندہ لیکن تمہیں ننائی پچھتے چنگ آئے حضور نے کیا نا غلام دس کیوں رو رہے آئے حضرت بلال کے اندن میں دلتے سوچیا کہ تن تے بڑے لوگ آن دن میرا حال پچھ کے چلے جاندن اے وی آئی آئے حال پچھ کے چلے جائے گا میں جدو حضور دی بارگاہ تے اپنی ارضی لائیے حضور میری گال سنی واپس تشریف لے گئے جدو جان لگے تے بلال کے دن میں غصے دے آکے کہا کہ میں دونوں آکے آسی کہ دن تے بڑے لوگ آن دن میرا حال پچھ کے چلے جاندن پرسان حال کوئی نہیں میری مدد کوئی نہیں کردہ میں کھڑیاں کھوٹیاں بھی سنائیاں لیکن حضور میری کسی گلہ جواب نہیں دیتا حضور تشریف لے گئے بلال کہتے ہیں اتنے میں دیکھتا کیا ہوں کہ کملی والے مصطفیٰ واپس میری طرف تشریف لارے بلال کہتے ہیں جب حضور قریب آئے تو میں دیکھ یہ رہا ہوں یہ حضور کے ایک ہاتھ میں گرم دوب کا پیالا ایک ہاتھ میں پجورے کملی والے مصطفیٰ سونے مصطفیٰ میرے قریب آکے میں نے فرمایا اوہ غلام ایک حجوران کھالو ایک گرم دودہ پیالا ہے دودھ پیلو حضور نے اپنی مزمل والی چادر سبحان اللہ اور جڑی مزمل والی چادر دا ذکر قرآن دے آیا حدیث تے آیا ہر بند عاشق رسول دی زبان تے اس پاک چادر دنائے سرکار نے اوہ مزمل والی چادر اپنے مبارک تنوں کو اتار کے حضرت بلال نوڑائیے اور کہن لگے اوہ بلال یہ خجوریں کھالو دودھ کا پیالا پیلو اور کونے میں جا کے آرام کرلو آج رات کو آپ کی جگہ چکی میں خود چلاؤں گا دیکھیں میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے لوگ کہتے ہیں وہ کیسے رحمت اللی لالامین میں کہتا ہوں ایسے رحمت اللی لالامین ہے چکی چلائی صبح ہونے لگی حضور واپس تشریف لے گے بلال کہتے ہیں دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی لگا تارا رہے ہیں حضور پہلے دن کی طرح اسی معمول سے میرے اوپر چادر بھی اڑاتے ہیں مجھے بٹھائی بھی دیتے ہیں دودھ بھی دیتے ہیں مجھے آرام بھی کرواتے ہیں میری جگہ چکی چلاتے ہیں جب تیسرے دن حضور چکی چلا کے واپس جانے لگے تو میں نے دامن تھام دیا میں نے کہا اللہ کے بندے تین دن برابر ہوگے میری جگہ آتا ہے چکی چلا تا واپس چلا جاتا نام بھی نہیں بتایا یہ تو بتا دے اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے سبحان اللہ تیرا نام کیا اپنا تعرف کو کرا دے حضور نے فرمایا غلام میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے سبحان اللہ وہ محمد جو لوگوں نے عرب میں مشہور کر رکھا محمد مازاللہ جادوگرم بلال نے اتنا سننا تھا کہنے لگے یا رسول اللہ اب وہ باتیں اور تھی اب یہ باتیں اور ہیں سبحان اللہ ان باتوں کو چھوڑیے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیجئے گا کلمہ پڑھائیے گا مسلمان بنائیے گا اور اپنا غلام بنائیے گا حضور نے اپنے ہاتھ میں بلال کا ہاتھ لیا کلمہ پڑھایا مسلمان بنایا